اسلام علیکم دوستو علیہ ورحبا پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو سرکاری حج سکیم کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اور سرکاری حج سکیم کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیسی جو ہے وہ آناؤنس ہو چکی ہے تو اس پولیسی کے اندر کیا کیا چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر یہ آپ کو بتائیں گے اور کس طرح سے آپ سرکاری حج کے لیے پلائی کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ حجونوں کا کیا معاملہ چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سرکاری حج کی درخواستیں وہ وصول کرنے جاری ہے گورنمنٹ اور ڈیٹ اس کی کیا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اخصے میں بتا دیں گے کہ کس ڈیٹ کو ہونے جاری ہیں لیکن اس کے لیے چاہیے کیا کیا چیزیں سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں یہ نگران حکومت نہیں جی اس حاج پولیسی کی جو ہے وہ منظوری دی ہے اور نگران سیٹ اپ ہی سارے انتظامات کرنے جاری ہے آج کی حوالے سے کیونکہ اب آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں وہ شاید فیب کے اندر ہوں گے اور فروری میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مارچ میں سیٹ اپ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو آتا ہے فروری کے انڈ میں یا مارچ میں تو اس میں یہ سب سے بڑا معاملہ ہوگا کہ آہ فولی طور پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پلین اس کا کیا نہیں جا سکتا تو لیکن یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ آپ نے منٹلی طور پر تیار رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آہ جو گورنمنٹ آئے گی نہیں وہ کہے کہ نہیں ہم نے اس میں یہ یہ تبدیلیاں کرنی اور وہ وہ تبدیلیاں کرنی پڑ جائیں تو اب جناب آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ جناب آہ اس کے لیے چاہیے کیا کیا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو نادرہ کا جو شناختی کارڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ شناختی کارڈ آپ کا کم سے کم وہ ہونا چاہیے جس پہ سولہ دسمبر دو ہزار چوبیس کی ایکسپائری لکھی ہوں وہ جو تاریخ تنسیخ لکھی ہوتی ہے اور تاریخ اجراء ہوتی ہے شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ پر تنسیخ مطلب کب تک یہ شناختی کارڈ ہے تو وہ کم از کم دو ہزار چوبیس تک ہونا چاہیے سولہ دسمبر تک اس کی جو ڈیٹ ہے ڈیٹ آف ایکسپائری ہے تو پھر آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو پاسپورڈ آہ جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے اور ٹوکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاسپورڈ کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے پیپر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے ابھی منگوائیں کچھ تو اس سے بیس بائیس اکتوبر تک کی کلیر انس ہوئی ہے اس کے بعد اب باغے کتنی ہوگی وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو اس وجہ سے جن کے پاس ٹوکن ہیں وہ بھی اپلیکیشن دینے کے اہل ہیں اچھا پھر اس کے بعد جی جو آپ نے قوائف جمع کروانے ہیں جو آپ نے فارم فیل کرنا ہے اس کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ فارم موجود ہے ٹھیک ہے اب ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا جو نامزد بینک ہے ٹھیک ہے جتنے بینک اس میں جو ہیں شامل ہیں جس میں میں آپ کو بینک بھی بتا دیتا ہوں کون کون سا ہے نیشنل بینک آفاکستان یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اپلیکیشن حبیب بینک لیمیٹیڈ یونائٹڈ بینک لیمیٹیڈ یو بیل ایچ بیل فیصل بینک بینک الحبیب اسکری بینک بینک آف فنجاب ایم سی بی بینک الائیڈ بینک اور میزان بینک سنیری بینک بینک الفلاب بینک الاسلامی حبیب میٹرو بینک اور ذرائی ترکیاتی بینک یہ وہ بینک ہے جہاں پہ آپ اپلیکیشنز دے سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ کسی بھی بینک میں اپلیکیشن نہیں دے سکتے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے اندر جو ہے اپنا آچھا اب آگے بڑھتے ہیں تو دو ہزار سولہ دوزار سترہ سے لے کے دوزار تیس کے دوران جو حج کرنے والے مرد و خواتین ہیں وہ بھی حج نہیں کر سکیں گے انٹیل انلیس کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے جی ہم نے محرم کو ساتھ لے کے جانے کوئی خاتن یہ کہے یا جو پہلے جا چکے ہیں وہ یہ بتائیں کہ ہم پہلے کسی کے ساتھ محرم بن کے گئے تھے تو اس وجہ سے ہمیں جانا پڑا تو اب ہم نے دوبارہ جانا ہے تو یہ دو آپشنز موجود ہیں تو آپ اس پہ جو ہے وہ عمل درامت کرنا آپ کا ضروری ہوگا لیکن جو سپانسرشپ والے ہیں جو ڈالر میں پی کریں گے ان کے لیے ضروری نہیں ہے محرم والی کوئی شرط یا پان سال والی کوئی شرط کے پان سال کے اندر آپ نے حج نہ کیا ہو تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک گروپ ہوتا ہے نا ایک فیملی ہوتی ہے اس کے بیس لوگ ہیں وہ کہتا ہے جی بیس کے بیس ہم نے جانا ہے تو وہ جو بیس کے بیس ہوں گے وہ ایک ہی پیکج کے اندر فعل کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاف جو ہے کیونکہ اس مرتبہ آہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ شرٹ پیکج بھی ہے انٹروڈیوز کروا دیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یاد ہے شرٹ پیکج میں چلے جائیں یاد ہے نہیں وہ جو آپ کا آہ ایک گروپ بنے گا نا جس کا ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی اس میں جائے گا اگر تو آپ کے دس لوگ ہیں شرٹ والے دس لوگ ہیں لونگ والے تو دونوں کے الگ الگ گروپ لیڈر بنائیے گا پھر ہی آپ پھر اس کے بعد یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق جو ہے وہ شرعی محرم کے بغیر جو ہے وہ حج ادا کر سکتی ہیں خواتین شرعی محرم کو انہیں آہ شہر والد بھائی بیٹا دادا ننہ سسر چچا مامو بھتیجہ بھانجہ پوتا نواسہ اور دماد ان کے علاوہ خاتون جو ہے وہ کر سکتی ہے حج لیکن آہ شرط یہ ہے کہ حلف دیں یہ جو آہ والدین اور یا وہ جو آپ کے محرم میں وہ اجازت دیں کہ ہاں جی ہماری طرف سے یہ جا سکتی ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اسی سال سے زائد آزمین حج کے لیے اٹینڈنڈ کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو اسی سال سے زائد آزمین حج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ ہیں وہ اسی سال سے زائد ہیں اور آپ کہنے جی ہم انہیں بھیج دیتے ہیں نہیں ان کے ساتھ اٹینڈنڈ کا ہونا لازمی ہے آپ نے ان کو لازمی بھیجنے ادروائز ایک سیپٹ نہیں ہوگیا آپ کی اپلیکیشن اچھا سپانسر حج سکیم کے لیے پہلے آئیے پہلے پہلے پہئیے پچیس ہزار سیٹے اس سال مختص کی ہے ٹھیک ہے پچھلے سال بھی انہوں نے سیٹے جو ہیں وہ چالیس ہزار پنتالیس کر دی تھی بٹ وہ فل نہیں ہوئی تھی بڑا مشکل ہو گیا تھا ہاف انہوں نے سپانسر کر دیا تھا اور ہاف دوسرا کیا تھا بٹ اس سال انہوں پچیس ہزار سیٹے مختص کی ہیں جبکہ باقی جو ہیں وہ ریگولر حج سکیم کے مختص کی ہیں تو جو پچیس ہزار ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو آپ کا ڈالر بنیں گے تین ہزار سات سو پینسٹ ڈالر جو کراچی کوئٹا اور سکھر کے علاوہ کے علاقے ان کے لیے تین ہزار سات سو پینسٹ بنیں گے اور جو ان کے علاوہ باقی پورا پاکستان ہے اس میں تین ہزار آٹھ سو ڈالر جو اٹھ سو ڈالر جو ہیں وہ بنیں گے آپ کے سپانسرشپ کے اس کا مطلب یہ ہے اب بائک سے پیسے بجوائیں اور ڈالر والے اکاؤنٹ کے اندر ڈالر کے اندر پیسے آئیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی آپ کی قرآن دازی نہیں ہوگی اور آپ کو حج کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا جو پچیس ہزار پہلے ہیں گے وہ حج پہ جائیں گے اچھا اور اب یہ بھی میں بتا دوں پاکستانی جو اماؤنٹ بن رہی ہے وہ کراچی کوئٹہ سکھر والوں کے لیے جو ایک لاکھ دس لاکھ پینسٹھ ہزار بن رہی ہے اور جو دوسرے علاقے ان کے لیے دس لاکھ پجتر ہزار بن رہی ہے ٹھیک ہے باقی پورے پاکستان کے لیے دس لاکھ پجتر ہزار بن رہی ہے اچھا اب اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپانسر شیپ والج میں وہ پھر وہی بات ہے کہ ان کا اکاؤنٹ باہر کے ممالک میں ہو اور وہ یہاں پہ ڈالر میں پیسے بھیجے تو پھر یہ اپلیکیشن ایکسیپٹیبل ہوگی اچھا اب حاج پہ جانے سے پہلے آپ کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ ضروری ہے جو وزارت مذہبی امور بھی آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کسی بھی ڈاکٹر سے یا کسی سے ایک سادہ صفحے پہ ایک بیان حلفی بینک میں جمع کروانے ہیں کہ وہ صحت مند ہے اور پاکستان پہنچنے کے بعد اپنی حج پرواز سے پہلے پاکستان سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر بینک میں جمع کروائیں گے یہ وہ یہ کنڈیشن ان کے لیے جو اس مندر پر پاکستانی ہے وہ بینک میں یہ اپلیکیشن سادے کاغذ پر لکھے جمع کروائیں گے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے جب پاکستان آئیں گے تو وہ حاج سے پھر وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر دے دیں گے میڈیکل سرٹیفکیٹ بیسیکل یہ ایک فارم ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ فٹ ہے یا نہیں فٹ ہے اچھا اور اس کے علاوہ جناب میں آپ کو بتا دوں کہ جو اگر آپ نے اختیاری سہولیات لینی ہے یعنی وہ سہولیات لینی ہے جو یہ تو میں نے آپ کو ساری بتا دی نا جو شیرنگ والا پیکج ہوتا ہے جو چار بندوں والا ہوتا ہے پانچ بندوں والا ایک کمرے میں چار یا پانچ یا چھے بندے بھی ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈبل بیڈ اور ٹریپل بیڈ والا پیکج جو ٹریپل بیڈ ہے اس کے لیے ساٹھ ہزار روپے آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا اور ڈبل بیڈ کے لیے آپ کو ایک لاکھ اسی ہزار پہ ایکسٹرا دینا پڑے گا پھر آپ کو ڈبل بیڈ اور ٹریپل بیڈ مکہ اور مدینہ میں رہائش جو ہے وہ آویلیبل ہوگی مرکزیہ میں عزیزیہ میں نورمی یہ آپشنز موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا لانگ پیکج کے اندر مدینہ تین تا پانچ دن قیام کی ریایت ہوگی ٹھیک ہے یعنی تین سے پانچ دن آپ مدینہ میں رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو منا میں اور عرفات میں سی کٹیگری سے یہ گورنمنٹ آف فاکستان کی طرف سے تو اس کے لیے آپ کو تین سو ڈالر جو ہے وہ ایکسٹرا پیہ کرنے پڑے گے اور یہ سہولت جو ہے وہ صرف اور صرف سپانسرشیف والوں کے لیے سپانسرشیف والوں کے بغیر جو ان کے علاوہ جو ہے یہ سہولت کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے تو جناب ستائیس نومبر کو درخواست سے موصول کرنا شروع کریں گے درخواست سے وصول کرنا شروع کریں گے تمام بینکس اور گورنمنٹ اور بارہ دسمبر تک درخواست سے موصول کی جائیں گی آپ نے اگر جانا ہے تو یہ ٹائم فریم میں نے آپ کو بتا دیا ستائیس نومبر دوزر تئیس سے بارہ دسمبر دوزر تئیس تک آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سپانسرشیف والوں کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بلکل کسی قسم کے اس میں نہیں آتے اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن دازی میں نہیں آتے وہ ڈریکٹی سیلیکٹ ہو جائیں گے اور اس میں جو آپ کو سہولیات دی جائیں گی یہ دس لاکھ پینسٹھ ہزار اور دس لاکھ پیچسٹھ ہزار والے پیکج میں اس میں حج کی تربیت ویکسینیشن ٹیبی سہولیات سعودی عرب میں اور ائر ٹکٹ ہے ریٹارنٹ مکہ مدینہ میں شیرنگ کی رہائش ہے مکمل ٹرانسپورٹ ہے اور مکتب ڈی ہوگا کھانا ہوگا اور پانچ لیٹر زمزم ہوگا اور تقافل ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ آج کی ویڈیو تھی اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے والے سے کچھ بھی پوچھنا ہے ایک خدا کا واسطہ ہے میں ہمیشہ کہتا رہا تو ویڈیو میں اب جو بندہ مجھے چھ بجے کے بعد کال کر رہا ہے یا سات بندہ کہے کہ جناب آپ ریپلائی میں نے آپ کو صبح پانچ بجے میسج کیا آپ نے شام پانچ بجے کیوں ریپلائی کیا ہے تو بھائی جب میں فری ہوں گا تب بھی میں کروں گا تو آپ براہ میرے بھائی تھوڑا سا سبر رکھا کریں تو اب بلا وجہ میں تو وگلے بندے کے ساتھ لڑنا نہ شروع کر دیا کریں کہ جناب یہ کیا ہے آپ انفرمیشن نہیں دے رہے یہ نہیں کر رہے تو ایسا کوئی بندہ نہیں جیسے کبھی اپنے انفرمیشن نہ دیو تو یہ آج کی ویڈیو ہے ہورچال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں ہمیں زیادہ دیں